علم کی بات جہاں سے بھی ملے اسے لے لو کیونکہ علم نفع دیتا ہے اور جہالت اور گمراہی کو دور کرتا ہے پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال آپ سبوں کی خدوت میں میں سلام عرض کرتا ہوں شالوم اور السلام علیکم اس دعا کے ساتھ آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں حفاظت اور سلامتی کے ساتھ ہوں اور ایک دوسری کے لیے بائی سے برکت ہوں پچھلے ہفتے بھی ہم اپنے پروگرام قرآن سے قرآن تک میں اور اس موضوع کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ کیا کچھ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے آج اس بات کا آغاز ہم بڑی آسن انداز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور پھر پچھلے جو حوالہ جات تھے ہم نے قرآن شریف سے حوالہ پیش کیا تھا کہ لکھی ہوئی باتیں جو ہیں اور پھر ایک بہت بڑی گواہی میں نے مفتی صاحب کی دی تھی رائے ونڈ کے اندر تبلیغی اجتماع کا جو شہر ہے اس کے اندر کہ خدا کے کلام نے ثابت کیا تھا کہ وہ لا تبدیل ہے آج ہم ایک اور بات آپ کو سناتے ہیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کا جو پہلا نکتہ ہے وہ یہ کہ محمد تم پہلے نبیوں کے دین کی پیروی کرو یہ قرآن شریف بھی بیان کرتا ہے کہ پہلے نبیوں کے دین کی پیروی کا کہا گیا ہے اور پھر جو اس میں سے چھپاتے ہیں یعنی ہائیڈ کرتے ہیں چیزیں ان کے لیے بھی حکم جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ پڑھ کے سراتا ہوں اور یہ سورہ بکرہ ہے قرآن کی اس وقت اور اس کی آیت نمبر ایک سو انسٹھ ہے ون ہنڈڈ فیفٹی نائن ورس قرآن شریف میں سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں ون ہنڈڈ فیفٹی نائن ورس یہاں پہ لکھا ہے کہ جو کوئی خدا کے حکم جیسے ہم نے توریش شریف خروج کی کتاب میں سے صدیوں بعد بھی ہزاروں سال بعد بھی لکھا ہوا حکم آپ کو پڑھ کے سنایا ہے جس نے اس سارے خیال کی نفی کر دی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیان کی جاتا ہے اب سن لیجئے یہاں پہ ایک سو انسٹھوی عدد میں لکھا ہے اِنَّ اللَّذِينَ يَكْتَبُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْخُدَى مِنْ مَادِ مَا بَيِّنَهُ لِلْنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُلَائِكَ يَلْعَنَاهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَاهُمُ لَائِنُونَ یعنی جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی گرس سے چھپاتے ہیں آپ دیکھئے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّ اللَّذِينَ ایسے لوگ یکتمونہ جو چھپاتے ہیں مَا أَنْزَلْنَا جو ہم نے بیان کیا ہے باوجود کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ایسوں پر خدا اور تمام لانت کرنے والوں کی بھی لانت ہے یعنی خدا بھی لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے بھی ان پر لانت کرتے ہیں اور آخری الفاظ یہ تھے وَيَلْعَنَهُمْ مُلَّائِ نُونَ یعنی لانت کرنے والے بھی ان پر لانت کرتے ہیں تو یہ وہ احکامات ہیں کہ جو قرآن شریف بیان کر رہا ہے کہ خدا نے نازل کیے خدا نے اپنی طرف سے بھیجے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کسی گرس سے کسی فائدے کے لیے کسی مخالفت کے لیے ان کو چھپا لیتے ہیں ان پر خدا کی بھی اللہ کی بھی لانت ہے لانت کرنے والوں کی بھی لانت ہے یہ جو بیان ہے یہ قرآن شریف کا ہے اور پھر ایک اور میں بات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں دوسری سورہ ہے قرآن شریف کی سورہ البکرا اور اس کی آیت نمبر ہے ایک سو پچاسی ون ہنڈرڈ ایٹی فائی ورس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور آپ یقینی طور پر یہ بات سمجھنے کے لائک ہیں کہ قرآن لکھی ہوئی باتوں کو کس طرح سے بیان کرتا ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے کہ قرآن بیسیکلی کیا کتاب ہے اس کا ایک حوالہ یا ایک جز پڑھ کے سناتا ہوں اب یہ لکھا ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کی کس کے لیے خودلن ناس جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہدایت کے لیے ہے اب بہت بڑا پچیدہ مسئلہ ہے کہ قرآن تو آیا سب لوگوں کے لیے قرآن کے مطابق اقارڈنگ ٹو دا قرآن اقارڈنگ ٹو دا سٹیٹمنٹ اف دا قرآن اقارڈنگ ٹو دا ورش اف دا قرآن کہ قرآن تو آیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے لیکن قرآن کو پڑھنے نہیں دیا جاتا قرآن کو چھونے نہیں دیا جاتا اور قرآن کے ساتھ جو الفاظ آئے ہیں وہ کیا ہے لوگوں کے لیے اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لوگوں کا لفظ ناس او مینکائنٹ او پیپل کا لفظ جو ہے گویا کوئی دو سو اکتالیس بار قرآن شریف کے اندر استعمال ہوا ہے اور مسلمان کا جو لفظ ہے مسلمون یا مسلمات کا تقریباً کوئی چالیس بار تو اکثریت جو ہے وہ لوگوں کے لیے آیات نے ترجمانی کی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہے اور پھر قرآن شریف کی جو پہلی صورت ہے اس کا آغاز جو رہا ہے وہ ہے صورة فاتحہ اوپننگ سورہ بدا قرآن پہلی صورت جو ہے الحمدللہ رب العالمین نہ کہ رب المسلمین یعنی لکھا رب العالمین لکھا ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے اب عالمین کے اندر نہ صرف انسانے بلکہ ہیوان بھی ہیں حشراتالعرض بھی ہیں نبطات بھی ہیں جمادات بھی ہیں ہیوانات بھی ہیں سب کچھ ہے نظام کائنات کا وہ رب ہے یعنی تمام عالموں کا وہ رب ہے اور وہ سب کا رب ہے لیکن ہم نے قرآن کا حشر کیا کیا ہے پہلی بات ہے ہم قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے کہتے جی آپ نہیں پڑھ سکتے آپ نے کیسے پڑھ لیا اور یہ واقعہ میری زندگی میں بھی آیا ایک ڈاکٹر صاحب تھے کسی شہر کے اندر اور وہ بہت بائبل مقدس کی مخالفت کرتے تھے تو کسی خدا کے خادم کے وسیلے سے مجھے ان سے ملنے کا اتفاق ہوا تو جب میں نے قرآن کی ایک دو آیات ان کو شنائی تو وہ کہتے ہیں یہ آپ قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں حالانہ وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ میں نے بائبل بہت پڑھی ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بائبل کیسے پڑھ سکتے ہیں جبکہ آپ مسلمان ہیں تو یہ بڑا ایک عجیب سا رویہ ہے کہ قرآن آیا لوگوں کے لیے اور رب العالمین یعنی پہلی صورت کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے لیکن نہ ہم لوگوں کو اس کو پڑھنے دیتے ہیں نہ ہم ہاتھ لگانے دیتے ہیں بلکہ بعض دفعہ یہ ہے کہ اگر قرآن کو چھو لیا جائے یا کسی غیر مسلم سے قرآن برامد ہو جائے تو اسے مار دیا جاتا ہے اسے تشدد کیا جاتا ہے بلکہ بعض دفعہ گستاخی کے مقدمات بھی ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی جو ہے وہ حیران کن بات ہے آئیے قرآن میں سے ایک اور حوالہ آپ کے لیے میں عرض کرتا ہوں چونکہ یہ موضوع جو ہے وہ قرآن سے قرآن تک ہے پروگرام ہے دوستی کا حاد بھائی صدیق کے ساتھ اور اس کی گرزوں کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لوگوں کے اس ذوق کو بڑھائیں کہ وہ پڑھ سکیں اچھا یہاں تو قرآن نے یہ لکھا ہے سن لیجئے لکھا ہے کہ کہ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا اچھا لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے ان بھی کیا کیا فَبَاسَ اللَّهُ النَّبِيِّنَا مُبَشِّرِيْنَا مُنزِرِيْنَا کہ ان کے درمیان میں ہم نے کیا نبیوں کو بھیجا پھر ہم نے بشارت سنانے والوں کو بھیجا اور پھر در سنانے والوں کو بھیجا اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی صرف کتاب نہیں نازل کی کتابیں نازل کی تاکہ جن عمور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے اب یاد رکھیے کہ خدا کے کلام کی گرز و گایت کیا تھی کہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور پھر قرآن تو یہ کہتا ہے کہ پہلے سب لوگوں کی ایک ہی مذہب تھا ایک ہی امت تھے لیکن یہ اختلافات آپس میں کرنے لگے اور جب اختلافات کریں گے تو پھر کیا ہوگا یہ معاملہ مزید بگڑتا چلا جائے گا لیکن پہلے سی سو ہم کیسے اس بات کو سمجھیں کہ یہ کتنا بڑا جو ہے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہے لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے کہ ہم ان کو کچھ اور سناتے چلے جا رہے ہیں حالان جو لکھی ہوئی باتیں ہیں بائبل مقدس کے اندر آدھ بھی اسی طرح موجود ہیں اور قرآن بائبل مقدس کی گواہی دے رہا ہے اعتراف کر رہا ہے تعریف کر رہا ہے کہ اس کے اندر جیسا تم بیان کرتے ہو تبدیلی اور بل کو ختم ہو گئی صرف قرآن ہی کو پڑھو باقی کتابوں کو نہ پڑھو ایسا میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ قرآن شریف کے اندر کچھ بھی لکھا ہوا موجود نہیں ہے یہ ساری کی ساری باتیں وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں رات ہی میری بات کسی میرے مسلمان بھائی سے ہو رہی تھی اور جب میں ان کو اپنے پروگرام کی باتیں شیئر کر رہا تھا کہ آج کل میرا پروگرام یہ ہے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ اور اس میں موضوع ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے قرآن سے قرآن تک کہ اس میں لکھا کیا ہے تو میرا وہ مسلمان بھائی مجھے بہت عزیزے بہت ہی مجھ سے پیار کرتا ہے وہ کہنے لگا میں نے تو یہ باتیں کبھی نہیں سنی وہ کہنے لگے میں نے تو یہ باتیں کبھی نہیں سنی ہیں ایک واقعہ میں ارز کر دوں یہ انگلنڈ کا واقعہ ہے اور بہت اچھی گواہی ہے کہ ایک مسلمان عالم تھے اور یہ دوزار اٹھارہ کا واقعہ ہے اور میں خود اس میں موجود تھا گفتگو میں تو وہ کسی مسیحی بزنسمن کو مسلمان بنا رہے تھے اور الٹی سی دی باتیں اس طرح جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بیان کر رہے تھے خیر ایک وہاں پر جو ہے وہ خدا کے بندہ کے وسیلے سے ملاقات کا احتمام ہوا اور انہوں نے کینن تھے وہ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ ہم ملاقات کرانا چاہتے ہیں ایک ایسے مسلمان عالم کی جو کہ ایک مسیحی بزنسمن کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے تو آپ کیا فیل کر رہے ہیں آپ بات کریں گے میں نے کہا جی بلکل بہت مقصر کروں گا ہم اپنے موضوع کے اندرے طرف جائیں گے کہ ہماری ملاقات ہوئی اور وہ جو عالم تھے انہوں نے ویسا ہی رویہ رکھا جیسے کہ مسلمان علماء کا وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ بائبل مقدس میں تھوڑی بہت سچائی موجود ہے ان کے الفاظ یہ تھے کہ تو میری ہمیشہ عادت رہتی میں پوچھتا ہوں میں نے پوچھا کہ کامل سچ کہا ہے اس میں تو تھوڑا سا سچ ہے لیکن مکمل سچ کہا ہے تو وہ کہنے لگے قرآن شریف کے اندر تو وہی میں نے رویہ اختیار کیا جو میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کی درائی بینڈ میں مفتی صاحب کے ساتھ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن شریف کوئی بات کہتا ہے کہ آپ اسے مانیں گے کہنے لگا جی مانوں گا خیر ہم نے کوئی پچاس منٹ کی گفتگو کی اور پچاس منٹ میں میں نے خدا مجیسو المسیح کی حضور المسیح کی میں نے شان کو بیان مقام کو منزلت کو عظمت اور حشمت کو بیان کرنا شروع کیا سپریمیسی آف جیزز کو بیان کرنا شروع کیا تو میں نے آخر میں پوچھا آپ کو کیسا لگا یہ گفتگو اور قرآن میں سے میں نے ایک آیت بھی بائیول مقدس سے کوٹ نہیں کیونکہ وہ سننا نہیں چاہ رہا تھا خیر وہ چپ ہو گیا کہتا ہے یہ مجھے ریزلٹ چاہیے کنکلیجن کیا ہے تو جس مسیحی بیزنس مین کو مسلمان کرنا چاہ رہے تھے وہ بول اٹھے ہو دیں کہ میں کچھ کیا نہ چاہتا ہوں تو انہوں نے کیا بولا اس عالم کو انہوں نے کہا کہ قرآن کے اندر سے یہ آیات تم نے میرے صدق کبھی بھی شیئر نہیں کی ہے یہ تم نے کیا کیا اور اسی وقت اس نے ارادہ اپنا بنایا ایمان کو کوئی کیا اور اس نے کہا میں اپنے آقا مولا خدا مند یسو المسیح کی پیروی کروں گا اور انہی کے پیچھے میں چلوں گا اور انہی کے ساتھ میں رہوں گا کیونکہ یہ بات ان کی بات سمجھ میں آگئی کہ بیسیکلی قرآن شریف جو بات بیان کر رہا ہے وہ بھی تو مسیح کی عظمت اور حشمت کو بیان کر رہا ہے اور یہ عالم جو تھا اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بیان کرتا رہا پیارے عزیزوں اور دوستوں ہم حق کو تب جانیں گے جب ہم مطالعہ کریں گے جب ہم پڑھیں گے ادر وائز کیا ہوگا کہ پھر فسادات ہوں گے لڑائیاں ہوں گی مناظریں ہوں گے مجادلیں ہوں گے اور پھر قتل تک باتیں پہنچیں گی یہ ناسور ہیں اور ہمیں دعوتیں حق کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور خدا کا کلام بائبل مقدس آپ کو ایک پیٹرن دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ گفتگو کیسے کریں اور پھر اپنا انداز کیسا بنائیں تو یہ پہلا تموتیس ہے بائبل میں یعنی مقدس پلوس رسول کا تموتیس کے نام پہلا خط اور اس کے چھٹے باب کی تیسری آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فرس تمیتی چپٹر سیکس اور آپ حیران ہوں گے کہ خدا کے کلام کا جو انداز ہے جو اس کی برکات ہیں وہ ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور بہت دفعہ ہم لوگوں سے سنی سنائی باتیں سنکر ہی گمراہ ہو جاتے ہیں ہم پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتے اور پھر وہ گمراہی ہمیں بھی اپنے اندر سمالیتی ہے اور گمراہ کر دیتی ہے پہلات موتیس چھٹا باب اور اس کی تیسری آیت اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خداوند یسوسی کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا بلکہ اسے بحث اور لفظی تقرار کرنے کا مرض ہے جن سے ہست اور جگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور انہوں آدمیوں میرے دو بدل پیدا ہوتا ہے جن کی اکل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہے اور دینداری کو نفعی کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہاں لکھائے کہ بعض لوگوں کو لفظی تقرار کرنے کا بحث کرنے کا مرض ہوتا ہے وہ حق کو نہیں سننا چاہتے یہ ایک اور آیت آج میں آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں قرآن شریف میں سے اور یہ تیسرا سورہ ہے قرآن میں سے سورہ علی امران اور اس کی آیت نمبر ایک سو پانچ میں آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں اب یہ بڑے غور کے ساتھ سنیے لکھا رہا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بیان آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو تفرقہ میں چلے گئے وَاخْتَلَافُوا مِنْ بَادِ مَادَهُمَ الْبَيِّنَاتِ اور واضح احکامات آنے کے بعد پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کو قیامت کے دن کیا ہوگا وَاُلَائِكَ لَهُمْ عذابُنْ عزیم یعنی انہیں عذابِ عزیم ہوگا جو کیا کرتے ہیں کہ واضح احکامات آنے کے بعد بھی اختلاف کرتے ہیں تو واضح احکامات ہم نے بیان کر دی ہیں قرآن شریف کی گواہی کو ہم نے بیان کیا ہے قرآن شریف نے جو تعریف کی ہے کلامِ صدق کی کلامِ خدا کی بائبل مقدس کی وہ ہم نے بیان کر دی ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی کہہ جا اختلاف کریں نہیں جی بائبل بدل گی ہے تو پھر قرآن شریف نے خود کہا ہے کہ عذابُن عزیم ان پر ہوگا وہ بڑے عذاب میں سے گزریں گے ان کو خدا نہیں چھوڑے گا اور اگر یاد رکھیے یہ آیت کے بارے میں پوچھ لیجئے وہ کہیں گے اگر مسلمانوں کے بارے میں یہ آیت ہے تو مسلم سکولر سے جب پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے جی تو وہ کہیں گے مسلمانوں کا اختلاف بھی باعث رحمت ہے یہ کوئی سمجھ میں آئی نہیں بات کہ اختلاف کیسے باعث رحمت ہو سکتا ہے حالان اختلاف تو جو ہے وہ اتحاد کا متفق ہونے کا بھائی چارے کی زد ہے اور وہ باعث رحمت کیسے ہو سکتا ہے اس لیے پیارے عزیزو ہم نے کسی پروگرام میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن شریف کے اندر جو لکھا ہوئے بیانی نہیں کرتے ہیں چلیں اگر آپ مسلمان بہن بھائی ہیں عالم ہیں کچھ بھی ہیں تو آپ کا یہ حق تو بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح بات بیان کریں جو لکھی ہوئی ہے اس میں سے ایک بات ہم نے کسی پروگرام میں عرض کی تھی کہ پورے قرآن شریف میں سے اب اندازہ کی دیئے آپ نے اگر حمت نہ کی آپ نے یہ علمی قدرت اپنے اندر نہ لی تو پھر آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں آپ کو چاہیے کہ یہ علم کی بات اپنے اندر لیں لوگوں سے بیان کریں اور میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں یہ نوٹ کریں اور پوچھیں پورے قرآن شریف میں صرف ایک ہی عید کا ذکر ہے یعنی ایک بار عید کا ذکر ملتا ہے پورے قرآن شریف میں سے اب آپ نے کیا سنا آپ نے سنا جی ہم نے تو تین عیدوں کا بیان سنا ہے ہم نے تو جی چار عیدوں کا بیان سنا ہے ہم نے تو جی پانچ عیدوں کا بیان سنا ہے اور کئی مسلم سیکس کے اندر جس لائک شیعہ بہن بھائی جو ہیں ان کے اندر تو بہت زرہ اور بھی عیدیں ہیں آپ نے سنا جی عید الفطر کا عید الزہا کا بیان سنا ہے عید ملاد النبی کا بیان سنا ہے عید غدیر خم کا بیان سنا ہے اور پتہ نہیں اور کون کون سی عیدیں ہیں دیکھیں یاد رکھیں قرآن شریف میں صرف ایک ہی عید کا بیان ہے جو لکھیوی قرآن کی آیت ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کی نسبت اس کا تعلق اس کا ریلیشن بھی کس کے ساتھ ہے یسو المسیح کے ساتھ جنابِ حضورِ حضرتِ خداوند یسو مسیح کے ساتھ اب آپ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں نا جی کہ اتنی عیدیں آپ بیان کر رہے ہیں عید کا بیان کہاں پر موجود ہے اب بہت سرے مسیحی طالب علموں سے یہ پوچھا جاتا ہے آپ کی بائبل میں جی کرسمس کہاں لکھی ہوئی ہے فلان باد کہاں لکھی ہوئی ہے خدا کی تعریف ہے کہ یاد رکھیے بائبل مقدس دنیا کی وہ کتاب ہے جس کے اندر تفصیل ہر شیک کی موجود ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا سورہ العراف ساتمی سورہ ہے قرآن کی اس کی ایک سو پنتالیسمی آیت کو آپ اپنے گروں میں پڑھ سکتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے توریت کے اندر کیا لکھ دی ہے تمام تیزوں کی تفصیل تفصیلن لکل شاہن تمام چیزوں کی تفصیلات اس کے اندر بیان کر دی گئیں اب آپ اندازہ کی دیئے کہ جو آپ سنتے ہیں وہ بالکل مختلف ہے اس میں دی چھوٹی عید ہے بڑی عید ہے یہ عید ہے وہ عید ہے لیکن میں نے آج آپ کے ساتھ عرض کیا ہے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ محبت کی خوشبو کے ساتھ اعترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن شریف میں صرف ایک ہی عید کا بیان ہے اور اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے دعائے حضرتِ خداوند یا سلمسی کے ساتھ جو حضرتِ خداوند یسو المسی نے دعا مانگی جو حضورِ المسی میرے آقا مولا خداوند یسو مسی نے دعا مانگی اس تعلق کے ساتھ قرآن نے گواہی دیئے کہ ایک ہی عید ہے اور وہ عید کن کے لیے پہلوں کے لیے بھی اور بعد آنے والوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی اور پہلوں کے لیے بھی پہلوں کے لیے بھی اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اور جب تک بھی مسلمین بہن بھائی کوئی بھی قرآن پڑھتے رہے گا اس میں ایک عید کا صرف آپ کو بیان ملے گا اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے مسیحی ایمانداروں بہن بھائیوں آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف مطالعہ کی ضرورت ہے اور مطالعہ نہیں کریں گے سٹڈی نہیں کریں گے تحقیق نہیں کریں گے تو پھر لوگ آپ کو گلت باتیں بتائیں گے اور یہ کہیں پورے قرآن شریف میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ جو ہے وہ ساری کتابوں کو چھوڑ دو صرف قرآن کو مانو صرف قرآن شریف ہی کو پڑھو اس پہ ایمان لاؤ نہیں نہیں لکھا ہوا اور جتنے مسلمان بہن بھائی آپ سے باتیں یا علماء بیان کرتے ہیں ان کے لئے ان سے حوالہ مانگیے کہ قرآن شریف میں کہاں لکھا ہوا ہے بلکہ میں نے تو یہ بھی عرض کیا تھا کہ گناہ کے لئے سترہ قسم کے الفاظ قرآن نے مختلف بیان کیے ہیں اور ان کا اطلاق یعنی وہ تمام لوگوں پر کہیں نہ کہیں زندگی میں سادر ہوتے ہیں لگتے ہیں تمام انسانوں پر ہوتا ہے تمام انبیاء اکرام پر ہوتا ہے یہ قرآن ہی کی بات کر رہا ہوں سترہ قسم کے الفاظ جن میں اللہ کا الدلال ہے کفر ہے الزنب ہے اور پھر اور طرح کے الفاظ ہیں الشرح ہے الكفر بھی ہے البہتان بھی ہے غرض کے سترہ قسم کے الفاظ ہیں وہ سارے انسانوں پر لگتے ہیں سارے نبیوں رسولوں پر لگتے ہیں ذات مبرہ ہے جسے قرآن نے غلامن زکیہ کہا ہے کہ وہ اس کی ذات جو ہے گناہوں سے بے عیب اور پاک ہے اور ان تمام سترہ قسم کے الفاظ کا اطلاق یا سادہ یہ بیان کروں گی یہ سترہ قسم کے الفاظ ہر انسان ہر نبی رسول پر لگتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی لیکن خداوند یسول مسیح کی ذات پر نہیں لگتے ہیں لیکن پھر بھی یہ کہہ دینا کہ نہیں مسیح کا تو مقام ہے لیکن جو فلان ابھی کا مقام ہے وہ مسیح سے بڑا ہے بلکہ مسیح ان کے امتی بن کرائیں گے مسیح ان کے غلام ہیں اور جھوٹی باتیں کہنا حالاناں قرآن تو یہ فرماتا ہے لا نفرق بین اہدہم کہ ان کے درمیان میں آپ فرق نہ کریں فرق نہ کریں اگر فرق کرتے ہیں تو پھر آپ گستاخی کرتے ہیں یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں پیارے عزیزوں دوستوں ناظرین بینوں بھائیوں پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ سچائی بھی بانٹ رہا ہے اور محبت اور اعترام کو بھی ملہوزے خاطر رکھتا ہے اور ہم ہمیشہ اعترام دیتے ہیں اور اکرام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں کہ آئیے آئیے قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر جو لوگ کہتے ہیں وہ کہاں تک سچ ہے تو سورہ بیالی سے قرآن کی اور اس کی تیرمی آیت سے لے کر پندرمی آیت تک فورٹی ٹو سورہ آف دا قرآن اور آیت نمبر تیرہ سے لے کر پندرہ تک ہم قرآن شریف میں دیکھیں گے اور ہم نے یہ رواج دیا ہے کہ آپ اعترام کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں آپ کی گفتگو کیسی ہو جیسے کلام مقدس بائیول مقدس نے بیان کیا ہے کہ تمہارا کلام ایسا نمکین اور پور فضل ہو تاکہ ہر کسی کو مناسب جواب دینا آجائے تو یہ سورہ کونسل اس کا نام ہے یعنی شورہ اور پھر اس کی بیالیسویں نمبر ہے اس کا یعنی فورٹی ٹو سورہ ہے قرآن میں اور اس کی تیرمی آیت سے پڑھوں یہاں پہ کیا لکھا ہے اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا ہے یہ کمانڈ ہے یہ ایک حکم ہے جناب پیغمبر اسلام کو اور تمہاں مسلمانوں کو کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا ہے جس کے اختیار کرنے کا نو کو حکم دیا تھا اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وہی بیجی ہے اور جس کا ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا جس چیز کی طرف تو مشرکوں کو بھلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے اور جس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ محمد اے مسلمانوں اس نے تمہارے لئے دین کا وہی رستہ مقرر کیا ہے جس کے اختیار کرنے کا حکم اس نے نو کو دیا ہے تو یہاں سے ایک نئی بحث کا بھی آغاز ہوتا ہے لیکن میں وہ عرض کروں گا لیکن آگے سنیے جو اس کی طرف سے رجوع کرے اسے رستہ دکھاتا ہے اور جو لوگ اور یہ جو لوگ الگ الگ ہوئے تو حق آ چکنے کے بعد آپس میں زد کرنے لگے اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقررہ تک بات نہ ٹھہر چکی ہوتی ان میں فیصلہ کر دی جاتا اور یاد رکھیے اس بات کو قرآن نے اس طرح سے بیان کیا ہے تو اے محمد اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا جیسا تم کو حکم ہو اس میں قیم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی اس پر ایمان رکھتا اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں خدا ہی تمہارا ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے ہم کو ہمارے ایمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے ایمال کا بدلہ ملے گا اور تم میں کچھ بحث و تقرار نہیں خدا ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے تو یہ قرآن کا بیان ہے کہ ہم نے وہی دین دیا ہے جو ہم نے سابقہ انبیاء کرام کو دیا تھا تو پھر یاد رکھیے عام مشہور بات جو آپ نے سنی ہوئی ہے کہ آدم بھی مسلمان تھا نو بھی مسلمان تھا اور دیگر انبیاء بھی مسلمان سے اور کہا جاتا ہے کہ اسلام آیا تو عربوں کے اندر اندھیرے دور ہوئے یعنی عرب نیشن کے اندر اسلام کے آنے سے اندھیرے دور ہوئے تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اگر پیغمبر اسلام کے ساتھ ہی اسلام آیا تھا تو وہ تو پہلے سے موجود تھا اور اگر پہلے تھا تو پھر اسلام آنے کے بعد عربوں کے کیسے اندھیرے دور ہوئے یہ تو پہلے سے موجود تھا تو یاد رکھیے پھر اسلام کا پیغام کوئن نیا تو نہ نہ ہوا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد اسی دین کی پیروی کرو جو پہلے انبیاء کو دیا گیا تھا لیکن جو مارکیٹ میں مشہور ہے جو عام لوگ باتیں کرتے ہیں وہ مختلف ہے اور جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ بالکل مختلف ہے آئیے ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس بڑی اچھی دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کی نصرت کرے اور مدد کرے زندہ پیارے خدا تو جو رب العالمین ہے کائنات کا رب ہے اور آسمان آپ کا تخت ہے زمین آپ کا ایک پاؤں کی چوکی ہے ہمیں برکت دیجئے ناظرین کو برکت دیجئے اور دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پروگرام میں سنا ہے اس کے وسیلے سے لوگوں کے ذہن کھل جائیں ہدایت اور روشنی عام ہو اور وہ سچائی کو جانے اور سچائی انہیں ہر غلامی سے اور ہر چھوڑ سے اور ہر موت سے ازاد کر دے یہ سمسی کے نام کے وسیلہ جلیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین سمہ آمین اختتام میں درخواست ہے پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ آپ کا اپنا پروگرام ہے دیکھتے رہیے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں پھر ملیں گے خدا حافظ موسیقی